اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو خوش شام دید ہمارے چینل ہالیس ٹیکنیکل سلوشن سمیتے ہیں دوستو آج ہم انبوکسنگ کریں گے ایپل کی ون بن کوپی کی وات سیون کی انبوکسنگ جی نہیں یہ ویڈیو پیڑ پرموشنس پر بلکل نہیں بنی یہ ویڈیو میں نے صرف اپنے لیو بنائی ہے یہ ویڈیو میں نے ووچ کریدی تھی فسیہ دن ساتھ سے ہار روٹ سے اگر آپ خریدنا چاہے تو آپ خرید سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے اپنی مردی پر خرید نی ہے میں نے خریدی تھی مجھے میرے مطلب کی چیز ملی ہے سو میں نے کہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے سو سب سے پہلے بوکس کو مین بوکسن کو اپن کرنے کے پاس ہمیں دو بوکس دیکھنے کو ملتے ہیں ایک بوکس اور ٹیپس کا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس ٹیپ کے بوکس میں ہمیں کیا ملتا ہے دیکھنے کو یہ ایک جو جنیون سٹیپس جس کے ساتھ آتے ہوتے ہیں بلیک آگر کے یہ وہ والے سٹیپس ہیں اور مزید دیکھتے ہیں اس کے بعد کے بوکس کے اندر کیا ہے سو ہم اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سو سٹیپس دراصل دوسری سائٹ پیڑے ہوئے اس میں ایک اور سٹیپس میں نکال سے یہ اس میں ایک اور سٹیپس ہیں جی یہ ہے سٹیپس جو ہمیں گفت کے طور پر ایک اور ملے ہیں فری اس بوکس کے اندر سے ہی نکلے ہیں مزید اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے بوکس میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے سو دوستو یہ جو ووچ ہے ووچ سیون ہے سیریز سیون کی جو سیریز سیون کی جو سیریز ووچ ہے اس کی ون ون کوپی ہے ایپل کی اس کو جو سٹارٹنگ پر اس کا ایپل لوگو ہی تھا آرہا اس کا ارمان کو کوڈ لگایا اس کے بعد ایپل لوگو آیا سو جب آپ خریدیں گے تو آپ اس کے ایپل لوگو کو کوڈ لگا سکتے ہیں یہ کیو آر کوڈ ہے جو ہم اس کی مینوول پر مل جاتا ہے یہ آپ اپنے فون پر سکین کرنے کے بعد یہ ایپ کو انسٹال کر لینا تو یہ آپ کے کام کی چیز آ جائے گی یعنی کہ ایپ انسٹال ہو جائے گی اس کے ساتھ اور اس ایپ کے ساتھ آپ اپنی ووچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ مینوول اس کو آپ پڑھ لیں جو میں بالکل نہیں پڑھوں گا اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک عدد وائلیس چارجنگ کیبل سو اس کو ہم ابھی اس کی اوپر سے ریپل بینڈ اتار لیتے ہیں اس کیبل کو میں اپنے چارجر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اڈاپٹر کے ساتھ میرے پاس ہواوے کا جینین اڈاپٹر ایک پڑھا ہوئے اور ایک اور بات یہ اس کے ساتھ آپ نے فاسٹ چارجنگ والا اڈاپٹر نہیں لگا نورمل چارجنگ والے جو ساتھ ہیں دو ایپیر کے اڈاپٹر ہوتے ہیں آپ نے صرف اس کے ساتھ وہی اٹیج کرنے ہیں تو میں اس کو ڈاپٹر کے ساتھ اپنے اٹیج کر دیتا ہوں اس کے پاس ہاتھ ہی میرا لائٹنگ پلگ لگا ہو بایا تو ہوتا ہی دے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ واش کرینا چاہتے ہیں تو اس کے میں نے فیس بک پیج کے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے لیکن یہ ویڈیو پیڈ پروموشن پر بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ کہنے پر ویڈیو نہیں بنی ہے کہ میں نے اپنی مددی سے بنا رہا ہوں نہ ہی اس ویڈیو کو بنانے کے میں کسی سے پیسے دے رہا ہوں سو میں اس پر صرف نارمل ڈریو دے رہا ہوں آپ کو کہ میں نے بہت سیمن خریدی ہے وہ کس طرح کی نکلیا آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر گرین کلر کی لائٹ چل گئی ہے اس کا مطلب ہے چارجن ریڈی ہے چارجن کرنے کے لئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہمارے پاس کیا ہے یہ آجاتا ہے ہمارا ڈائل واش کا ڈائل اس کے ساتھ لائننگ والا ایک کراؤن لگا ہوئے یہ ریڈ کلر کا کراؤن ہے اور اس کے اوپر ایک پیکنگ ہے کپڑے کی کتر ٹائپ کی کارڈ بورڈ اور کپڑے کی مکس پیکنگ تھی اس کے نیچے بھی ایک کور لگا اس کو میں نہیں اتاروں گا سینسر کے اوپر لگا اس ٹکر ساتھ مزید یہ ہے کہ یہ سینسر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو مومنٹ آگئی ہے کہ گھڑی کو آن کریں گے پاور آن کریں گے ٹھیک ہے اس کا یہ بٹن ہے کراؤن کے نیچے بٹن اس کا ملتا ہے جیسے اس کو آپ پریس کر رکھیں گے تو اپل لوگو آجائے گا اگر اپل لوگو نہیں آرہا تو اس کا کوئی کوڈ ہوتا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پروائیڈر سے جا کر اگر آپ اس کو جو ساتھ کیا کوڈ ہے کوڈ ملاتے ہیں تو اپل لوگو آتا ہے اس کے بعد وہ ڈیپول سٹ ہو جاتا ہے سو یہ کنیکٹنگ آ رہا ہے میرے فون کے ساتھ کنیکٹنگ ہم نہیں کوشش کر رہا ہے کیونکہ میرے کمیوٹر فون کی جو ساتھ ہے وہ بلوتون ہے اور یہ ہم جیسی کراؤنگ گھومائیں گے تو ایسی ٹھو سا ہے یہ اپنی چینج کر رہا ہے ڈائلز کو اگر ہم لیپ سائٹ پر کرتے ہیں تو ہمیں مزید ڈائلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں پیک اپ بٹن دباتے ہیں ایکشلی پاور کا بٹن تھا یہ پیک کا بٹن تھا یہاں سے ہمیں کراؤن کے زیادہ آل ایپس میں بھی چلے جائیں گے اگر آپ یہ بابلز نہیں نظرہ رہی تھی اس کے اندر تھیم کے اندر سیٹنگ میں جا کے آپ مزید ڈیس ٹو یو اینڈ گریڈ ڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے آل سیڈی کا رسپونس بہت فاسٹ ہے یعنی کہ میں نے آل بھی گھڑیاں دیکھی ہیں ان کی ایل سیڈی کے اگر ہم ٹچ رسپونس کریں تو وہ بہت زیادہ سلو چلتی تھی لیکن یہ سلو نہیں چل رہی ہے یعنی مومبیٹ آئیکس کے اندر اتنی سلو نہیں ہے اور اس کے اندر ایپس بھی بہت جلدی کھل رہی ہیں یہ پاور سیونگ موڈ ہے اس کو آپ مون کر سکتے ہیں مزید یہ کہ اس کے اندر ایپس کے اندر کافی چیزیں دیکھنے کو ہمیں ایکسپلور کرنے کو مل سکتی ہیں یہ ڈائل پہرڈ ہے یہاں سے آپ ٹریک نمبر ڈائل کر کے کال میں لاسکتے ہیں یہ اس کا دوڈ آٹ ڈسٹرم موڈ آف اور آن میرا ڈسٹرم موڈ آگر آف ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ کہ جو بھی نوٹیفکیشن پر آئیں گے اس فون صرف صرف آپ کا وائبریٹ ہوگا یہ پاسورڈ کی سیٹنگ ہے لیکن آپ نے اس کے اندر نہیں آنا کبھی بھی آپ نے اپنی گھڑی کو پاسورڈ نہیں لگانا کیونکہ آپ کے فون کو لگا کافی ہے ٹھیک ہے پاسورڈ کیڑی کو نہیں لگانا کیونکہ اس کے اندر پھر باب میں ہم سیٹنگ بھی سیٹنگ نہیں کر سکتے سیٹنگ بڑی خراب ہو جاتی ہے ہارٹ ریٹ کا ہے اب ہم اس کو بھی چیک کر لیں گے کہ ہارٹ ریٹ کا ایسے چیک کر خراب ہے کہ صحیح ہے یہ کنیکٹی پھر سے آگیا ہے کیونکہ میرا فون تھوڑا سا دون پڑا ہے اس کی وجہ سے یہ روسز کے سینل روک ہو رہے ہیں یہ موسیق کلیر کنٹرول ہے ابھی فون ڈسکنیکٹڈ ہے ابھی اوکشن نہیں آرہی اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور مزید کافی زیادہ اوکشن ہیں دیکھنے کے لئے گڑی آرہی ہے بیٹری آرہی ہے یہ پرائیٹنس ہے اس کی یہاں سے آپ پرائیٹنس کا مزید کر سکتے ہیں آرہی ہے آرہی ہے یہ وای فائی جو سا ایکچلی ڈسکنیکٹ اور کنیکٹ والی آئیکن ہے یہ وای فائی آئیکن نہیں ہے یہ دے کے آپ دوکھانا کہا جائے گا مزید یہ گھڑی مجھے کافی اس کا ٹچ ریسپونس کافی ہے سمودھ چل رہی ہے دبکہ دوسری گھڑیاں اس میں یہ سیٹنگ یہاں سے ڈسپلی کی بلوتھوٹھ کی کال اور یہ یونٹس وگرہ بھی کچھ ہیں جو یونٹس ہوتے ہیں اپس کے اندر آپ جو سیپلیٹ پریشن کے اور ٹیپریچر بگرہ کی یونٹس سیٹ کر سکتے ہیں ایپس اس میں انسٹال کر سکتے ہیں ان لوک ریسیٹ ان لوک اور لوک اس کے لوک نہیں لگانا بس اس گھڑی کو ایسا ہمیں پروائیٹر نے بھی بتایا گیا اب اس کو میں شٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اسے شٹ ڈاؤن کروں گا میں نے گلفز پہنے اس لئے ٹچ ریسپونس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا دو تین دفعہ کلک کرنا پڑا ہے لیکن اگر آپ گلفز کے بغیر اسے پہنے گے تو یہ آپ کو ٹچ ریسپونس کا بہت اچھا آئے گا اس کے اوپر ہی آپ نے جانا اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں یہ بوجھ کو میں نے ہال روڈ سے کر دیا لاہور ہال روڈ پاکستان میں اور اس کی مجھے پرائیس پری ہے تقریباً اس بوجھ کی سکس ہاؤنہ فائنہ ہنڈڈ روڈیس اور یہ سٹیپس کے سال میں نے گلیتے ہیں اس کو میں بھی ان بوکس کر رہا ہوں ان سٹیپس کی جونس ہے مجھے وہ کیمک پڑی ہے تقریباً ٹویلہ ہنڈڈ روڈیس سو کل ملا کے سیونڈ تھاؤنہ اینڈ سیونہ ہنڈڈ روڈیس کا ٹوٹل مجھے بوجھ کا پیکش مرا اور انہوں نے مجھے کسی بھی قسم کا ڈسکاؤن نہیں لیا لیکن ہال سے روڈ پہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیا گیا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں سن 2022 کے اندر کیا مجھے گڑی سائی قیمتوں میں مل چکی ہے یا پھر مجھے یہ قیمت ہونی مہنگی پڑی ہے تو یا مجھے بتائیں کہ تازید یہ کہ اس ٹیپ جنس ہے آپ تو دہنا ہوگا کونسی سائیڈ روٹی ہے یعنی کس سیڈ سے سٹیپ نے کھلا ہے تاکہ اس ساتھ سے پھر اپلائے کر دیں گے تو یہ اوالی سائیڈ لگے گی میرے ساب سے سو یہاں یہ کا مومنٹ سب سے زیادہ نازوک مومنٹ ہوتی ہے آپ نے بہت سمودلی بڑے پیار پیار سے زور لگا کے اس ٹیپ کو اس کے ساتھ اٹھ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زور غلط لگیا تو ایل سیڈی یا سٹیپ یا وہ کسی بھی قسم کا ڈیمیج آ سکتا ہے اس لئے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ پیار پیار سے اس کے اندر انکروایا جائے اگر کبھی ایسا زور اڑ بھی جائے تو آپ دوسری سائیڈ سے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کسی بھی سائیڈ سے ٹرائے کریں لیکن یہ ہے کہ اولٹا نہیں لگانا یہ ہے کہ دوسرا جو اس سائیڈ اوپر آنی وہ اوپر والی سائیڈ ہوگی نیچے والی سائیڈ نیچے آئی اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ کے پاس کوئی اول گھڑی بنی پر ہی ہوگی تو اس گھڑی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی گھڑی سے اس سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھے گی سو ہمارے سٹیف ہی ٹھو چکے ہیں اس کے اوپر غلط جگہ زون ہی لگانا جہاں پہ اڑ گئے تو وہاں پہ آپ اسے نکال کے دوبارہ لگائیں گے تھوڑی سی ڈسٹ بھی آس پاس ہو چکی ہے اس کے اوپر زون لگانے کی وجہ سے اسے میں ساف کروں گا تو ہم اسے دوبارہ آن کر لیتے ہیں اپل لوگو آگیا اسے اب گھڑی پیاری بھی لیتے ہیں اسے اب گھڑی پیاری بھی لیتے ہیں پڑی سٹیپ کے ساتھ سو تب آوری زون اب ہم اس کو چارجنگ ڈو کنیکٹ کریں گے تاکہ دے سکے وائلس چارجنگ کام کر رہے ہیں اس وائلس چارجنگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ سٹک ہو آ رہا رہا ہے جیسے چارجنگ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ پر جو ڈائل ہے وہ کچھ ہوتا رہا ہے اس سے چارجنگ مشروع ہو چکی ہے سو میں بے کرتا ہوں کمبل طور پر بے بے کرنے کے بعد پاور اون کرتے ہیں سو آپ دے ستے ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی سیڑ پر گھما ستے ہیں یہ نہیں ہے اس کا نیچے مگنیٹک پنز لگیں اس کو آپ نے اس کے پاس اس کو پل کر لے گا اور آٹومیٹک چارجنگ شروع ہو جائے گی چارجنگ کے طور پر میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہلکی سی گھری جو ہون سے اس کا ٹپریچر رائز ہو رہا ہے یعنی کہ ہلکی سی گرم ہو رہی ہے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا اور اگر آپ میں سے کسی کو پتا تو آپ مجھے بتائیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی ہائی گیٹا بہتی ہے سو آپ اس کو ہم لیفٹ رائٹ کرنے کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز آئیتی ہے کہ چارجنگ ہو رہی ہے تو اس دوران یہ کراؤن کے علاوہ یعنی کہ وہ مزید ڈائل داتے ہیں دیکھنے کو دیکھ سکتے ہیں اس کی اپنی سیٹنگ رہی ہے سو اس گھڑی کو ہوا پہن لیتا ہوں پہننے کے بعد سٹرپ کو بند کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ ہاتھوں میں کیسے لگتے ہیں اس کی لوگ چیک کریں سو کیونکہ میں نے چارجنگ ہو رہا ہے اس میں بلڈ پریشن ہے تو ہم بلڈ پریشن چیک کریں گے سو بلڈ پریشن نہیں چیک کر رہا ای تنگ میرے خیال سے ہمیں بہت آنا ہوگا کیا جاتے ہیں یہ جو میں نے گلاوز پہنے ہیں میں نے اس پہلے سے شاید کر رہا ہوں تو میں گلاوز اتار دیتا ہوں اس کو ایسے کھا لیتے ہیں اس کو ایسے کھا لیتے ہیں سو اب اس سے سٹارٹ کرتا ہوں اگر اس سے سٹارٹ کرتا ہوں اگر اس سے اس کھا لیتے ہیں اس سے پہلے پریشن میں اور میرا پیشن میں ایٹی ڈیٹو کر رہا ہوں اگر میں خیلت نہیں ہوں یہ ایٹی آیا ہے آپ دے ستے ہیں بڑی پریشنگ سنسر کام کر رہا ہے تو ہمیں گڑی کو تار گیا کو دکھاتا ہوں اس کے پیچھے جو سنسر لگے ہیں کیا وہ واقعی کام کرتے ہیں پھر یہ مجیرنگ شروع ہو چکی ہے اس کے پیچھے دے ستے ہیں آپ کے وہ گری لائٹ چل رہی ہے یعنی یہ سنسر کام کر رہا ہے بڑی پریشنگ سنسر اسے کہتے ہیں یہ کام کرتا ہے دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو پر آئے کریں اللہ حافظ